اہم خبروں کی تفصیلات میں خبر آپ کو دیں گے وزیر آزم نے پنجاب کے نئے بلدیات نظام کی منظوری دے دی ہے وزیر بلدیات عبداللیم خان نے منظوری کی تصدیق کر دی وزارت قانون نے مساودہ کی تیاری پر کام شروع کر دیا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے لیاقت انساری سے جی لیاقت بلکل جی وزیر آزم نے پنجاب کے نئے بلدیات نظام کی منظوری دے دی ہے اور وزیری بلدیات عبدالعالیم خان کی جانب سے سامر کی تصفیح کرتی گئی ہے جس کے بعد وزارت قانون نے نئے بلدیاتی نظام کے قانونی مصابدے کی کیاری شروع کر دی ہے پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام کے تحفیل اور سٹی ڈسٹک گورنمنٹس قائم ہوگی اور نئے بلدیاتی نظام میں شہری علاقوں میں جو ٹاؤن کانسل تھی پہلے اور دہی علاقوں میں جو ڈسٹک کانسل تھی ان کا درجہ پندی جو ختم فیر دی گئی ہے اب دہی علاقوں میں ویلیج کانسل بنیں گے اور شہری علاقوں میں نئیبر وڈ کانسل قائم ہوگی تحفیل اور سٹی ڈسٹک گورنمنٹس قائم ہوگی میس کے جو انتخابات ہیں وہ براہ راست جماعتی بنیادوں پر ہوں گے جبکہ حکومت پنجاب ویلیج کانسل اور نئیبر وڈ کانسل کے انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کرانے کی خواہش مند ہے اور اس کا موقع ہے کہ نیچلی سطح پر تقسیم سے بچنے کی انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کی بجائے مقبولیت کی بنیاد پر کروانے کی تجویز دی گئی ہے نئے بلدیاتی نظام میں منتخب نمائندوں کو مالیاتی اور انتظامی اختیارات حاصل ہوں گے سالڈ ویسٹمنٹ بیٹ واسا ڈیویلمنٹ آتھارٹیز پی ایچ اے جو ہے وہ بلدیاتی حکومتوں کے مطاحت ہوں گے تاہم پولیس جو ہے وہ بلدیاتی نمائندوں کے مطاحت نہیں ہوگی نیبر آر کانسل ویڈل کانسل چھے چھے ارکان پر مشتمل ہوگی جن میں تین ارکان جنہیں وہ سپیشل فیٹر رکھنے کی تجویز اور تین جو ہیں وہ رائرات منتخب ہوں گے اس حوالے سے عبدالعالیم خان کا کہنا ہے کہ مسابقہ قانون چلت پنجاب کا بینہ اور پھر پنجاب سمجلی میں منصوری کے لیے پیش کیا جائے گا ٹھیک ہے شکری علاقاتن ساری